آج میں ایکسپلین کروں گی دوہزار اٹھارہ میں ریلیز کی گئی ہولی وڈ مووی ڈے آف دی ڈیڈ اس مووی کا آغاز ایک زومبی سے ہوتا ہے جو کہ ایک لڑکی پر اٹیک کرتا ہے اس لڑکی کا نیم زوئی ہوتا ہے زوئی بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس زومبی سے بچتی ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک ویکسین تیار کرتی ہے جنہیں زومبی انفیکٹڈ کر دیتے ہیں زوئی زومبی سے کیسے بچتی ہے اور پھر ایک کامیاب ویکسین کیسے تیار کرتی ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا آئیے اس مووی کو سٹارٹ کرتے ہیں مووی کا آغاز ایک زومبی سے ہوتا ہے زومبی لوگوں کو کاٹ کر انہیں انفیکٹڈ کر رہے تھے اس کے بعد ہم سٹوڈنٹس کو کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ٹیچر انہیں ایک ڈیٹ بوڈی دیتی ہے اور اس کی موت کی وجہ معلوم کرنے کو کہتی ہے لیکن کسی کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس انسان کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے یہاں پر ایک سٹوڈنٹ زوئی ہوتی ہے اور وہ ایکزیکٹ آنسر دے دیتی ہے اس کے آنسر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زوئی مائیکرو بائیولوجی میں کافی ایکسپرٹ ہے زوئی اپیڈیمیولوجی روم میں جاتی ہے اس روم میں مائیکرو بائیولوجی سے ریلیٹڈ ایکسپرمنٹس ہوتے ہیں زوئی اس بوڈی کے بلڈ میں کچھ نوٹس کرتی ہے اور سب کو اس کی موت کی وجہ بتا دیتی ہے اس کے بعد زوئی کے پاس ایک ڈاکٹر آتی ہے اور اسے ریگولر پیشنٹ میکس کو چیک کرنے کو کہتی ہے زوئی ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ میکس مجھے عجیب لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کا چیک اپ کروں لیکن ڈاکٹر اسے کافی کنوینس کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میکس کا ایمیونٹی سسٹم نارمل انسان کے مقابلے میں ہنڈرڈ گنا زیادہ سٹرونگ ہے زوئی میکس کا بلڈ سیمپل لے لیتی ہے میکس نے زوئی کا نیم بازو پر لکھا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میکس زوئی سے بتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اتنے میں یہاں پر اس کی فرینڈ آتی ہے اور اسے ایک پارٹی میں لے جاتی ہے اس کے بعد زوئی اپنے بائی فرینڈ پیٹر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے پیٹر کو ڈھونڈتے ہوئے زوئی ایک روم میں جاتی ہے لیکن پیٹر اس روم سے پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے اس کے بعد میکس اس روم میں آتا ہے اور زوئی کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم نے جس ڈیڈ بوڈی کو دیکھا تھا وہ بوڈی ایک زومبی میں تبدیل ہو جاتی ہے زومبی میکس پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر زوئی یہاں سے باگ جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو اس زومبی کے بارے میں انفارم کرتی ہے یہاں کی ڈاکٹر بھی انفیکٹیڈ ہو جاتی ہے اور باقی کا سارا سٹاف بھی زومبی میں تبدیل ہو جاتا ہے امریکہ میں سب لوگ انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سب لوگ ملیٹری کیمپ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں زوئی بھی اس کیمپ میں ایزا سولیجر کام کرنا شروع کر دیتی ہے زوئی اس وائرس کے بارے میں کافی ریسرچ کرتی ہے اس کیمپ میں ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے جس کا نیم لیلی ہوتا ہے لیلی کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے لیکن اس کیمپ میں میڈیسن بھی نہیں ہوتی زوئی کو پتا ہے کہ اس شہر سے میڈیسن مل سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کیمپ کے لیڈر سے شہر جانے کے لیے پرمیشن لیتی ہے میگول اپنے بائی بیکا کو زوئی کے ساتھ شہر بیج دیتا ہے بیکا اصل میں زوئی کا بوائی فرنڈ ہوتا ہے یہ ٹوٹل آٹھ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں لیکن راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے تو زومبی ان پر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ یہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں شہر میں یہ لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں زوئی سٹڈی کیا کرتی تھی جب یہ لوگ میڈیسن لے کر یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو زوئی کو اپنی لیب نظر آتی ہے زوئی اپنی لیب کے اندر جاتی ہے اور کچھ کیمیکلز لے لیتی ہے اس کے پیچھے میکس کا زومبی آ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن زوئی بچ کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے جب زوئی اپنے گروپ سے ملتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گروپ پر زومبیز نے اٹیک کر دیا ہے ان میں سے ایک سولیجر فرینک بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ فرینک کو چھوڑ کر واپس کیمپ میں آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ان کا لیڈر میگول بہت ہی نراز ہوتا ہے کیونکہ زوئی کی وجہ سے فرینک مر جاتا ہے زوئی کی کار میں میکس کا زومبی بھی آ جاتا ہے اور وہ کار میں سے نکل کر جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے یہاں پر کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی بال جھاڑیوں میں چلی جاتی ہے جب یہ بچہ اس بال کو لینے کے لیے جاتا ہے تو زومبی اسے کچھ بھی نہیں کہتا اسی دوران یہاں پر ایک سولیجر آتا ہے اور اس بچے کو کیمپ میں بھیج کر خود اس کی بال کو ڈھوننا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میکس ابھی بھی پوری طرح زومبی نہیں بنا ابھی بھی اس میں انسانوں والی فیلنگز ہوتی ہیں میکس چھپ کر کیمپ کے مین وینٹیلیٹر پائپ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوئی لیلی کو میڈیسن دے کر میگول کے روم میں جاتی ہے میگول فرینک کی وجہ سے اس پر کافی غصہ ہوتا ہے اور اسے جوب سے بھی نکال دیتا ہے بیکہ زوئی سے اپنے بھائی کے اس بیہیو کی وجہ سے مافی مانگتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر میکس کو بہت ہی غصہ آتا ہے اس کے بعد ہم لیلی کے فادر سٹیو کو دیکھتے ہیں ان کا کام وینٹیلیٹر کی صفائی کرنا ہوتا ہے جس وینٹیلیٹر میں میکس ہوتا ہے سٹیو کو اس میں سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اسے ایسے لگتا ہے کہ یہ آواز کسی جانور کی ہے لیکن جب وہ وینٹیلیٹر کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو میکس اسے مار دیتا ہے جب لیلی کی مدر سٹیو کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھتی ہے تو وہ میگول کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے جانے لگتی ہے لیکن میکس اسے بھی پکڑ کر انفیکٹڈ کر دیتا ہے دوسری طرف زوئی جب لیلی کو چیک کر کے یہاں سے باہر نکلنے لگتی ہے تو اس کے سامنے میکس آ جاتا ہے زوئی جب علام بجاتی ہے تو میکس اس کے اور نزدیک آ جاتا ہے اتنے میں یہاں پر زوئی کے پارٹنرز آتے ہیں اور وہ میکس کو شوٹ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر زوئی انہیں منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس زومبی پر کچھ ریسرچ کرنی ہے اب یہ لوگ میکس کو باندھ لیتے ہیں میگول اس کیمپ میں میکس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن زوئی انہیں کہتی ہے کہ میکس تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جس کی وجہ سے میگول اسے رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے میکس پر ریسرچ کرنے کے بعد زوئی اپنے فرینڈز کو بتاتی ہے کہ میکس کا دماغ، آنکھیں اور کان ابھی بھی کام کر رہے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میکس کا ایمیونٹی سسٹم عام انسانوں کے مقابلے میں ہنڈرڈ گنا زیادہ سر ٹرونگ ہوتا ہے زوئی میکس کو اپنی باتوں میں پھنسا کر اس کا بلڈ سیمپل لے لیتی ہے اور اس پر ٹیسٹ کرتی ہے اس بلڈ ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے کہ میکس کے ہارمونز کی وجہ سے اس کی اوپر وائرس پوری طرح اثر نہیں کرتا زوئی ان ہارمونز کی اوپر ٹیسٹ کر کے وائرس کے خلاف ویکسین بنا سکتی ہے اس کے بعد بیکا زوئی کے پاس آتا ہے بیکا جب بھی زوئی کے پاس آتا ہے تو میکس کو بہت ہی غصہ آتا ہے کیونکہ میکس ابھی بھی زوئی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن میں آنا چاہتا ہے زوئی بیکا کو ویکسین کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے مزید ریسرچ کرنے کے لیے زندہ زومبی کا بلڈ چاہیے ہوگا اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور کچھ سولیجرز کیمپ کے ہال میں جاتے ہیں ایک سولیجرز زندہ زومبی کو پکڑ کر لے آتا ہے زوئی جب اس کا بلڈ لیتی ہے تو بیکا اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ایک اور زومبی کو یہاں پر لائے جاتا ہے زوئی اس کا بھی بلڈ لے لیتی ہے سولیجرز ان زومبیز کو سنبھال نہیں پاتے جس کی وجہ سے زومبیز اندر آ جاتے ہیں اور کافی لوگوں کو انفیکٹڈ کر دیتے ہیں میگول میکس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بازو پر زوئی کا نیم دے کر حیران ہو جاتا ہے اور زوئی پر بہت ہی غصہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر گن اٹھاتا ہے اور ویکسین بنانے کے لیے اسے بارہ گھنٹوں کا ٹائم دے دیتا ہے اس کے بعد بیکا اور میگول میں کافی بحث ہوتی ہے بیکا میگول پر کافی غصہ ہوتا ہے میگول بیکا کو سمجھاتا ہے کہ زوئی تمہیں چیٹ کر رہی ہے اصل میں اس کا بائی فرینڈ میکس ہے کیونکہ میکس کے بازو پر زوئی کا نیم لکھا ہوا ہے یہ بات سننے کے بعد بیکا زوئی پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب بھی زوئی اسے سچ بتاتی ہے تو بیکا اس کی بات پر یکین کر لیتا ہے اس کے بعد ہم کچھ سولجرز کو زوئی کے روم میں دیکھتے ہیں اور زوئی ویکسین بنانا شروع کر دیتی ہے اس روم میں سے سب لوگ چلے جاتے ہیں جب زوئی کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میگس اس کے پیچھے آ کر زوئی پر حملہ کر دیتا ہے زوئی بہت مشکل سے اپنی جان چھوڑا کر یہاں سے نکلتی ہے اور سب کچھ سولجرز کو آ کر بتا دیتی ہے لیکن تب تک میکس یہاں سے چلا جاتا ہے سولجرز علام بچا کر سب لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں علام سنتے ہی لیلی اپنے روم سے باہر آتی ہے تو اسے سامنے اپنی مدر نظر آتی ہے لیکن وہ اپنی مدر کو زومبی کے روپ میں دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ اسے مارنے ہی لگتی ہے کہ اتنے میں یہاں پر میکس آ کر لیلی کو بچا لیتا ہے اس کے بعد میگول سب کو واپس روم میں جانے کو کہتا ہے اور خود سولجرز کو لے کر زومبی سے فائٹ کرنے کے لیے جاتا ہے زوئی لیلی کو ڈونڈتے ہوئے مین گیٹ کے پاس جاتی ہے تو یہاں پر میکس زوئی سے کہتا ہے کہ اپنی گن کو نیچے پھینک دو کیونکہ لیلی میکس کے پاس ہوتی ہے زوئی اپنے آپ کو گولی مارنے کی دھمکی دیتی ہے لیکن پھر بھی میکس لیلی کو مارنے لگتا ہے یہ دیکھ کر زوئی اپنی گن کو پھینک دیتی ہے اب میکس لیلی کو چھوڑ کر زوئی کو پکڑ لیتا ہے اور مین گیٹ کھول دیتا ہے تاکہ سارے زومبیز اندر آ سکے یہ دیکھ کر لیلی ڈر جاتی ہے اور باہر بھاگ جاتی ہے زوئی بھی خود کو چھڑا کر لیلی کے پیچھے جانا شروع کر دیتی ہے میکس بھی زوئی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر سب سولجرز زومبیز کو مار دیتے ہیں میگوال مین گیٹ کو بند کر دیتا ہے اس کے بعد بیقہ اپنے بھائی سے جگڑنا شروع کر دیتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اپنی گنز کو اٹھاتے ہیں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے میگوال مر جاتا ہے اور بیقہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد بیقہ زوئی کو ڈھوننے کے لیے باہت جاتا ہے زوئی اور لیلی ایک پرانے سے ہاؤس میں جا رہی ہوتی ہیں یہ دیکھ کر میکس بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر زوئی بہت ہی چلاکی سے کام لیتی ہے جب میکس اندر آتا ہے تو زوئی چھپ کر اسے مار دیتی ہے میکس کو مارنے کے بعد لیلی اور زوئی واپس کیمپ میں آ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بیقہ خود کو گولی مارنے لگا ہے کیونکہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا ایسا کرنے سے زوئی اسے منع کرتی ہے اور اس پر اپنی ویکسن لگاتی ہے جس کی وجہ سے بیقہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے زوئی اپنی ویکسن میں کامیاب ہو جاتی ہے اور سولجرز کی محنت بھی رنگ لے آتی ہے کیونکہ یہ سولجرز سب زومبیز کو مار دیتے ہیں مووی کے لاشٹ میں ہم سب کو بہت ہی اچھی لائف گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی ختم ہو جاتی ہے آج کی یہ مووی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی مزید موویز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ہولی ووڈ اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ